مجلس کے چدر و حدرباد کے رکن پارلیمنٹ جناب صدود نویسی صاحب کی ہدایت پر جاری امہ کی آٹھ تاریخ کو جناب مرزا رحمت بیگ رکن کانسل جناب نواز الدین صاحب رمائند کورپیٹر سلمان نگر جناب محمد مبین صاحب بہدرپورا امل امیدوار نے شولہ بایان مقرر جناب مجاہد مہیدین خدری صاحب کے قیامگا واقع راجد نگر میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران راجد نگر حلق امیدوار جناب سوامی یادف صاحب کے حق میں انتخابی مہم چلانے کی خواہش ظاہر کی گئی اس موقع پر جناب مجاہد مہیدین خدری صاحب نے کھلے دل کے ساتھ مجلس میں شمولت اختیار کر لی ویسے تو خدری صاحب کا مجلس کے ساتھ بہت پرانا عشتہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ صدر محترم کی ہدایت پر بھی کئی فلاحی کام انجام دی چکے ہیں جن میں قابل ذکر کوئٹ کے مشکل دور میں خدری صاحب نے اسد ویسی صاحب کی ہدایت پر کئی مصحق کوئٹ کے مریضوں کو چار ہزار روپے مالیت کے ایک ایک کوئٹ ویکسین مفت میں دلواتے ہوئے مدد کی ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امت کو متحد ہو کر جماعت کے لیے کام کرنا چاہیے یہ خصوصی جلسہ ہے تاکہ ہم کو ایک جھٹ ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم کو جتانا ہے سوامی عادر صاحب کو اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پر پرکاش گھوٹ صاحب کے صرف اور صرف شراب خانے ہیں تقریباً تین سو چھلے شراب خانے ہیں ہم کو متحد ہو کر اللہ کے واسطے ایک پلات فرم پہ آکے ہم کو اور دینا ہے سوامی عادر صاحب کو اور ایک بات آپ کو میں واضح کر دوں کہ میں عموماً کوئی کمیڈی کو کوئی طبقے کو نیچے نہیں رکھتا ہوں لیکن یہاں پر کچھ باتیں بھولا چاہ رہا ہوں میرے کئی دوست ہیں ریڈیز بھی ہیں راوز بھی ہیں برہمینز بھی ہیں اور گور گور بھی ہیں لیکن یہ پرکاش گھوٹ جو ہے نا اس کا مطلب دارو شراب اور سوامی عادر سوامی عادر کا مطلب کیا ہے دو گھی تہی مرضی آپ کی آپ کو دودھ ہونا ہے تہی ہونا ہے گھی ہونا ہے شراب ہونا ہے اور ایک بات کئی مجلس کے مخالفین ہیں اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مجلس چاہ کریں بجلس چاہ کریں الحمدللہ مجلس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے مجلس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسے کام بھی انجام دی ہیں مجلس والے الحمدللہ ہمارے رہبر ہمارے خواہد جناب اسید روی صاحب کہ فرس کرونا میں میرے ساتھ جو ہوا الحمدللہ اللہ تعالی جتے کام لیا میں نے مجلس پہتے تھے قدری نے الحمدللہ پانچ ہزار انڈیکشنز کو جو مارکٹ بلیک برگ کے ہو رہے تھے سپلا کمپنی کے ایکٹیو راہ جس کا پرائز تھا 40,455 یعنی چالیس راہ چیلر اور بلیک برگ کے اسیہ در ایک لاکھ دین لاکھ الحمدللہ سملا یہ بات اکثر میں میڈیا میں نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ ہمارے خواہد کا حکم تھا یہ ہاتھ سے کرو یہ ہاتھ سے معلوم ہونے خواہد نہیں چاہیے میں نے واللہ تقریبا پانچ ہزار انڈیکشنز اتنیو تھرٹی داؤزن اینڈ سیونٹی تیس ہزار آٹھ سو ستر میں ہم نے دلائے آئے ہم سے مراد میں نہیں ہم سے مراد ہمارے خواہد ہیں ہم سے مراد حجر صاحب ہیں ہم سے مراد نقیب ملت ہم سے مراد حبیہ ملت ہے اللہ کے لیے میرے بھائی بزیو و دوستو آج موخہ آ چکا ہے ہمیں ایک چود ہونا ہے اور ہمیں آئی ٹی پہ بھی انشاء اللہ ہوتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ریسیٹل میں ایک ڈیڈو انٹر دیا تھا ایک چانل پی اگریزی میں وہ لوگ پتا رہے تھے کہ سب اول چیٹی پہ ڈیورپن کیا ہے کسی کو پہ انگریزی نہیں آتی میں باتا انکو بابا آپ کو معلوم نہیں ہے چیک سکول اویسی ایکسن سکول اویسی ایکسن سکول اویسی ایکسنسکول اویسی ایکسن سکول اس نے آج دی یاد ہے میرے کو کہ بلک پیٹ یشوتا میں ایک واقعہ ہوا تھا شویتا ریٹی بچاری اکسین کمیشورٹی بچیوں اس کو تقریباً 31 دن دعا کریں گے دلیوری کے بعد 31 گلاد پر پیل کریتے ہو لوگ یہ شویتا ملک پیٹ والے میں نے الحمدللہ ایمیٹرز میں کیس میں ہی مکیا تھا اور الحمدللہ نہ ہندو نہ مسلم نہ سیکن ایسا ہی ہم لوگ یہ رہی دیکھتے ہمارے جماعت کے مطلب ایک کام آج لوگ کہتے ہیں آفر لے کے آتے ہیں چھے گیارنٹی پاک گیارنٹی آٹ گیارنٹی ہمارا منفرس تو ہمیشہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ صبح چھے ہیں بہی سے لے گے رات کے دو تھیم چار پہ تک کئی ایسے نمائندے ہیں کئی ایسے کارکول ہیں بچے اس کے جو پہترین کام بنیابیتے ہیں الحمدللہ میں خوش خدمت ہوں کہہ کہ مجھے ایسے خیالات بھی رہے ہیں ایسا کہ ایک شیر ہے مختم بھجین صاحب کا حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چل تو سارے سمانے کو ساتھ لے کے چلو اور میں شیر آپ بھولا چاہتا ہوں کہ کاؤن تھا کار رات مجھ میں کاؤن تھا کار رات مجھ میں جو مجھے چھوکا گیا میں ادھیرے سے نکل گیا راشی میں آ گیا یہ لوگوں کو میں بھولا چاہ رہا ہوں اتحاد ہو جاؤ اللہ کے لئے اتحاد ہو جاؤ ہم بے شک ہمارے گھر میں مسئلے ہیں بے شک ہمارے بھائی بھینوں میں مسئلے ہیں لیکن میرے بھائی ہم ایک گھر میں ہیں باہر والا اگر کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہمیں ایک چھوٹ ہونا ہے یقین ہونا ہے گھر میں مسائل میرے بھی ہیں میرے بھائی 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 نے ہمیشہ ایک چیز یادہ کو باہر کا کمزر باہر کا سور اگر ہم پہ ہمارے حفظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ابلی اٹھا اللہ کی خصم میری سارے نظر خوربان ہے اللہ کی خصم میری میرے آلہ وقت خوربان ہے ہم کو ایک چھوٹ ہونا ہے ایک چھوٹ ہونا ہے اس کے بعد جیتے کو انشاءاللہ دار السلام میں ہم امیان کو جنر لے رہیں گے اور آپ کا بچہ ہو الحمدللہ میں نے وعدہ کیا ہے میں نے وعدہ کیا ہے اتصال صاحب کو انشاءاللہ یہاں کی سیٹ ہنڈیٹ پرچنٹ ہم سوامی آدھوں کو جتائیں گے میرے بھائیوں بھائیوں کو دوست ہو اور کئی میرے ساتھی آئیں مسلمان بھائیوں بھائیوں آپ لوگ ناراض کی چھوٹ دیجئے ہم کو بعد میں اگر کچھ کام نہیں ہوا آپ کا تو الیکشن کے بعد آئیے آپ لوگ گریواں بگر چکتے ہیں کام نہیں ہوا حالی میں میں نے دیکھا ہمارے نواز صاحب کو لوگ پڑتے ہیں بھائی پہ کوئی روڈ ہونا اممہ روڈ آپ کو دلائیں گے بلکل دلائیں گے آپ کا حق ہے لڈا بلکل دلائیں گے الیکشن کے بعد اممہ آپ لوگ آئیے میں تلانگا یہ بات نواز صاحب نے میرے سامنے کیے مجھ تک ششمید گواہوں میرے بھائی آپ سے کلتے جا کرتا ہوں میں میری بنتی ہے آپ سے ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے آج ایک ایسا ماہو لے چکا لوگوں میں کہ اول چٹی پر روڈ نہیں پلتا سگی زمانٹے والے نہیں آتے افعہ ہے سو یقین مانی حد اللہ اول چٹی پر اتنا اچھا ایجوکیشن ہے لیکن اس کو پہچاننے والا نہیں ہے میں نے میں نے کئے لوگوں کو سوفٹ سٹیٹ کی ٹیلی میں نے دیئے اول چٹی کے بچوں کو جو بہترین انگریزی جانتے ہیں جو بہترین ٹیم ریڈز ہیں ماشاءاللہ تاکہ تعلیم ہی آخری میں کام آنے والی ہے آپ سے انگریزی کا بات کرنا تو آپ لوگ 211 دکھتے ہیں خاص کر کے جو پیڑٹ سے ہاں پر ہے اپنے بچوں کو آپ لوگ دیار کیجئے آنے والے دنوں میں وہی بچے سیاست میں آئیں گے انشاءاللہ ہم تو بیتالک ساکے ہو چکے ہیں الحمدللہ لیکن بی بھی ابھی ینگی ہوں الحمدللہ لیکن میرے بھائی لیکن میرے بھائی ہمیں متعید ہونا ہے یہاں پر ہر لوگ اپنی اپنی داز کرتے ہیں لیکن جماعت ایک واحد جماعت ہے جو سب کو اتحاد اور متحر کر دیا انشاءاللہ میں آپ سے عدم اور گوہدارش کرتا ہوں لیکن آپ اپنا خیبتی اور صرف اور صرف ایم ایم کو دیجئے پتہ کی رشان کو دیجئے میرے بھائیوں مجھے دوستو اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ اللہ کے واسطے ایک ہو جاؤ میں آپ بھی ٹانگ ہیچا آپ بھی بیٹا دیجئے بہت جب ہمیں ایک ہونا ہے ہم سوپ ایک گھر میں رہتے ہیں اپنے گمر یا لگ لگے لیکن مکان ایک ہے اور وہ مکان کے صدر ہمارے صدر بہت صدر اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ میرے بھائی اللہ کے واسطے کو جاؤ اور اپنے قیمتی اور تیس تاریخ کے دن پسے کی نماز کے پاس اپنے اپنے فیملی کو لگے جائیے دیکھیں گے شام تک جائیں گے بھائی دھوپ رہے کھانا کھانے بھی جائیں گے بھائی اور ایک خیمہ بن گیا بیگم یہ مطلب اللہ کے واسطے فجر کے بعد سیون ٹو ٹی اپنے آپ لوگ اپنا قیمتی اور اللہ کے واسطے مجید کو دیجئے پتن کے بشان پر اور سوامی یادو کے انشان پر سوامی یادو نام ہے ان کا سوامی یادو میں انشان اللہ میں بات بھی کیا تھا میرے دوست بھی ہیں انہوں میں ساتھ پڑے بھی مانجی حسن صاحب ان کا میرا بیسی اپنے بیشتی ہے ہماری تو ان سے میں بات کیا تھا کہ آنے والے تھے میں انشان اللہ ہوتا ہوتا اس پر ڈائل یار امیلے انشان اللہ ڈائل یار امیلے ہم لوگ انشان اللہ ہوتا جیتنے کے بعد کھولیں گے یہی نہیں سارے مجھے سے ناؤ کے ناؤ کانشیسی میں ایک ایک کانشیسی میں ایک ہلپس رہیں گا جو سپہ ناؤ سے لے کر شام کے چھے وقت کھا کرے گا انشان اللہ ہوتا اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گدارش کرتا ہوں اپنے اپنے جو مسائلیں ماف کر دو درگزر کر دو ہاں بھائی سامپ رکو ہمیں اتائی دھونا ہے میرے بھائی آپ دیکھتے ہیں یو پی کا دیکھے آپ کرنا رہ کر دیکھے آپ ایک بچے ہجاب نہیں جائی تو اس کو گیٹ آؤٹ کر دیئے لیکن وہاں پر فون کر کے بچے کو بات کر اور ایک ریزنٹ کے بھائے میں خود پہ کہاتا تھا واقع نے کو اولیو ہسپیٹل جہاں پر پیمہ مزمین صاحب ایکسٹ ہوا تھا تو اللہ خیر ان کا خیال کچھ اور تھا ایک بیان میں بولے تھے جو وہ اصلاح صاحبی خلاف بولے تھے یقین مانی ہے یقین مانی ہے جب یہاں پر گئے صبح دیکھیں کریں اس کے بعد میں بھی گئے الحمدللہ تاکہ وہ مجلس کے مخالف میں بات کرتے لیکن وہ ایک مولوی ہیں وہ ایک دین در رکھنے والے ہیں تو لہٰذا اصلاح صاحب صاف ہے بس ہم صبح کو متعدد ہونا ہے اور انشاءاللہ خصم آنے والے گلوں میں ایم آئیم جیدوستان کی تینی دخل دخل بنے گی مجھے یقین ہے اس بات پر جزاک اللہ اصلاح علیہ کسو گاتو